السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم پڑھیں گے درس نمبر سات جس میں ابواب کا بیان ہے ابواب یہ باپ کی جمع ہے اب باپ قصے کہتے ہیں وہ بھی بتائیں گے جیسے کہ صرف میں چند طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں اور بہت سارے الفاظ ہیں ان کی گردانے بنتی ہیں سیگے بنتے ہیں تو اب ہم پہچانے کیسے کہ یہ قصے اگر ہمیں ڈشنری میں تلاش کرنا ہو لوگت وغیرہ میں تو ہم اسے تلاش کیسے کریں کیونکہ بہت سارے الفاظ ہیں تو اس لئے کچھ طریقے متعین کر دی ہیں کہ آپ ان کو کیسے تلاش کر رہے ہیں ان کی کچھ علامتیں مقرر کر دی گئی ہیں تو انہی کو کہتے ہیں ابواب جیسے اب یہاں بتا رہے ہیں کہ ابواب یہ باپ کی جمع ہے اسطلاح صرف میں سلاسی مجرد مقصود سلاسی مجرد کے ماضی وہ مجرد دونوں کے پہلے سیگہ کو ملا کر اسے باپ کا نام دے دیتے ہیں سلاسی مجرد میں ماضی کا ایک سیگہ رہے گا اور مجرد کا ان دونوں سیگہ کو ملا کر باپ کا نام دے دیتے ہیں اور سلاسی مجرد کے علاوہ میں کیا کرتے ہیں مسادر کے مقصود اوزان کو باپ کہتے ہیں مصدر ہوگا ایک مقصود مصدر دے دیں گے جو عام طور پر آتا ہو اسی کو باپ کا نام دے دیں گے اب ہمیں تلاش کرنا اس لفظ تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں یہ علامت ہو اس باب کی یہ علامت ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ اس میں ملے گا جیسے سلاسی مجرد کی مثال دے رہے جیسے باب زورابہ یزریبو اب دیکھیں زورابہ یہ ماضی سے لیا اور یزریبو یہ مجرد سے باب فتحہ یفتحو یہ تو سلاسی کی مثال ہوگا ہے اب سلاسی مجرد کے علاوہ میں کہا تھا کہ اس میں مسادل لیتے ہیں جیسے باب افعال وغیرہ باب استفاد باب اس طریقے سے بہت سارے باب آئیں گے باب تفعیل باب مفعالت وغیرہ تو سلاسی مجرد میں ماضی مجرد کا مقصود سیگا لیں گے اور سلاسی مجرد کے علاوہ میں ہوگا تو اس میں مقصود مسادل کے وزن کو لے لیں گے اس کو باب کا نام دے دیتے ہیں اب بتا رہے کہ سلاسی مجرد کے ابواب کتنے ہیں تو ہیں یہ تو کل آٹھ اب ان میں بھی تقسیم ہوتی ہے دو طریقے کی قسم ہے تو سلاسی مجرد کے کل آٹھ ابواب ہیں جن کی دو قسمیں ایک تو مترد دوسرا شاز اب یہ مترد اور شاز کیا ہے وہ بھی بیان کر لیں کہ وہ ابواب جو کسر سے استعمال ہوتے ہیں وہ اور وہ اور یہ پانچ ابواب ہیں مترد یعنی جو ابواب کسر سے استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں انہیں مترد کہا جاتا ہے اور یہ پانچ ابواب ہیں آٹھ میں سے پانچ ایسے ابواب ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں یہ پانچ ابواب ایسے ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اب شاز کسے کہتے ہیں اس کا اپوزٹ وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں یہ تین ابواب ہیں آٹھ میں سے پانچ نکل گئے تو بچے تین نمبر ایک حسیبہ یحسیبو نمبر دو قادہ یقادو قودہ یک ودو یا اس میں قودہ یک ودو تھا اب اس میں تعلیل ہوئی ہے وہ تعلیل کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے ابھی آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ابھی آپ سے بھی یہ سمجھیں کہ قادہ یقادو یا اس میں قودہ یک ودو تھا نمبر تین فضیلہ یفظلو تو ہو گئے پانچ باپ مترد کے اور تین شاز کے ٹوٹل آٹھ ہو گئے اب تنبی میں بتا رہے ہیں کہ ان میں سے آخری باپ متروک ہے جو شاز کے تین بیان کے اس میں سے فضیلہ یفظلو یہ متروک ہے یعنی چھوڑ دیا گیا ہے یعنی یہ ہوتے ہوئے بھی نا کے برابر اس کا نا ہونے کے برابر یہ ہے اور دوسرا باپ نہایت کلیلو استعمال ہے ایک تو یہ ہے شاز اور اس شاز میں بھی کلیلو استعمال ہے قادہ یقادو اب بچا صرف حسیبہ یحسیبہ تو یہ چھ باپ ہیں جو زیادہ تر مشہور ہیں اس میں سے پانچ یہ مترد ہے اور ایک شاز ہے اب بتا رہے ہیں ان ابواپ کی علامت کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ باپ بنانے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ دوسرے بھی مسادروں کچھ ماضی مزارے کے سکے الفاظ آئیں تو ہم انہیں پہچانے کیسے لوگت میں تلاش کیسے کریں تو اسی لئے یہ باپ متعین کر دیئے اب نصر اینسورو کے وزن پر کوئی لفظ آپ کو مل جائے جسے دخلہ یت کھلو آپ لوگت میں کیسے تلاش کریں دخلہ یت کھلو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کس باپ سے آپ نے باپ دیکھ لیا پھر آپ پہچان جائیں کہ یہ باپ سے پھر لوگت میں بھی دیکھیں گا وہی باپ آپ کو مل جائے گا تو یہ باپ وہ اس لئے متعین کی آپ کے آسانی کی کہ ہمیں الفاظ آسانی سے مل جائے کہ پتا چلے کہاں یہ اس باپ سے ورنہ سب ایک ہی الفاظ سب کو ایک ہی طریقے سے جمع کر دے تو پھر دھوننا دشوار ہے اور سب کا نام بھی نہیں پتا چلتا ہے ایک نام تو سب کو دے نہیں سکتے تو اس لئے الگ الگ نام دے دیئے تو ان ابواپ کے علامت کیا ہے نمبر ایک نصرہ انصرہ ماضی مفتول آئین اور مزارم مضموم العین ماضی میں عین کلمہ پہ فتح ہوگا اور مزارم عین کلمہ پہ زمہ ہوگا جیسے داخلہ یدخلو داخل ہونا داخلہ یہ ماضی ہے دیکھئے یہ عین کلمہ کی جگہ اس پہ فتح ہے اور یدخلو اس میں خواہ جو عین کلمہ اس پہ زمہ ہے نمبر دو زرابہ یزریبو ماضی مفتول عین اور مزارم مقصر علین ماضی خور Victor ماضی عین کے فتح اور مزارم عین کے کسرہ کے ساتھ جیسے گسلا یا گسلو نمبر تین سمیہ یاسمو ماضی مقصر علین اور مزارم مفتول عین ماضی معین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ مزارم عین کلمہ کے فتح کے ساتھ جیسے فاہیمہ یفہمو سمجھنا نمبر چار فتح یفتو ماضی مزارے دونوں میں عین کلمہ کے فتح کے ساتھ مفدول عین جیسے قلائق لعو جڑ سے اکھاننا نمبر پانچ کروما یک رومو ماضی مزارے دونوں میں مضموم العین کے ساتھ یعنی عین کلمہ کے کسرہ زمہ کے ساتھ جیسے شروفہ یا شروفہ شریف ہونا تو یہ ہو گئے پانچ مترد کے باب اب پھر شاز کے نمبر چھے حسیبہ یا حسیبو ماضی مزارے دونوں مقصر العین یعنی عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ جیسے ولیہ یلی قریب ہونا دیکھیں دونوں میں عین کلمہ جو ہے لام اس پہ کسرہ ہے نمبر ساتھ ماضی مزموم العین اور مزارے مفتول عین ماضی محین کلمہ کے زمہ اور مزارے محین کلمہ کے فتحہ کے ساتھ اب اس کی مثال کیوں نہیں دی کیونکہ کہا تھا تنبی میں کہ یہ بہت کلیل الاستعمال ہے ایک تو شاز ہے شاز میں بھی کلیل الاستعمال ہے تو اس کی مثال نہیں دینے سے یہ بھی پتہ چلے کہ یہ کلیل الاستعمال ہے اس لئے اس کی مثال جلدی نہیں ملتی پھر نمبر آٹھ ماضی مقصر العین اور مزارے محزموم العین ماضی محین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ اور مزارے محین کلمہ کے زمہ کے ساتھ اس کی مثال نہیں دیکھو کہ یہ بھی کہہ دیا تھا یہ مطروق ہے اب فائدہ اس میں بتا رہے ہیں کہ ان کو ام العبواب کہتے ہیں ام العبواب تین باپ کو ام العبواب کہتے ہیں تو یہ ایک اسطلعہ ہے جو سرفیوں نے مقرر کی ان کے نزدیک کہتے ہیں تو اس کو بھی آپ یاد کر لیں کہ جو تین ابواب ہیں ان کو ملعبواب کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کو فرول ابواب کہتے ہیں اور اخیر کے بچے دو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ تو آپ کو بیان کر دیا تنبی میں کہ ایک مطروق ہے اور ایک قلیل الاستعمال ہے اب سوالات ہیں سوالات میں بھی وہی سبق کی متعلق سوال ہے کہ اسطلعہ صرف میں باپ سے کیا مراد ہے تو اس شروع میں بیان کیا مترد اور شاز کسے کہتے ہیں جو زیادہ استعمال اسے مترد اور جو قلیل استعمال اسے شاز سلاسی مجرد کے کل کتنے ابواب ہیں آٹھ ہیں ان میں کون سے مترد اور کون سے شاز ہے تو وہ بھی بیان کر دیا کون سے ابواب کو ملعباب اور کن ابواب کو فرول ابواب کہا جاتا ہے تو یہ سب سبق کے ہی سوالات ہیں جو آپ کو سوال کی شکل میں پیش کر دیا پہلے تو آپ کو سبق یاد کرنا ہے اس کے بعد سوالات حل کرنا ہے تو اس سے آپ کے یعنی دو بار سبق یاد ہو جائے ایک تو آپ جب سبق پڑھیں گے اس وقت یاد کر لیں گے اس کے بعد جب سب آپ سوالات لکھیں گے حل کریں گے اس وقت بھی آپ کا سبق ہی ہو چلے گا پورا سبق کی سوالات ہیں تو اس طرح سے آپ کا سبق پختہ ہو جائے گا تو اس میں ابھی کچھ لوگوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ ابواب وغیرہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ غبرائیں نا انشاءاللہ آگے جا کے دیرے دیرے سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گے کیونکہ نہ صرف ایسا فن ہے کہ آپ اس سے اگر دل توڑ لیں یعنی کہ آپ سوچ لیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم چھوڑ دے تو پھر آپ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اگر آپ اس میں کوشش کرتے رہے بھلے سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن ہمیں یاد کرنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے سمجھیں کہ کوشش کرتے رہنا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں دس بار ہزار بار کوشش کرتے رہے انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ